کروین آف الالومینیم کی بات کرتے ہیں جی الیمیمیم ہمارے پاس کیا ہے ایک متل ہے ٹھیک ہے جی جو کہ ہمارے پاس product table میں متل آلی سائٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پائی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور الیمیمم جو ہے اس کو ہم بہت زیادہ oftenly use کر رہے ہوتے ہیں ایک متل ہے جس طرح ہمارے پاس ہم use کرتے ہیں گھر میں بہت سارے ہمارے پاس برطن ہوتے ہیں ٹھیک ہے utensils جو ہم use کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس mostly کس چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جی الیمینیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو جو تن کینز ملتے ہیں یعنی کہ جو ہمارے پاس پیپسی وغیرہ یا کوک وغیرہ جو ہمارے پاس بوٹلز ہوتے ہیں جو سوڈا کینز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کس سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس الیمینیم سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہارڈ ہوتی ہے آپ کو جیسے کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے بہت ہی hard ہے اس طرح سے ہم اس کو گھر میں easily use کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کی corrosion کی بات کر رہے ہیں corrosion ہمارے پاس کیسا ایک reaction ہے corrosion ایک ایسا reaction ہوتا ہے chemical reaction ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک metal ہو اور اس کے اوپر کیا ہو پانی کے کچھ drops ہو یا water اس کے ساتھ available ہو water ہم یہاں لگ دیتے ہیں H2O اگر ہو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کس کی presence ہو جی oxygen کی presence ہو O2 بھی available ہو یعنی کہ ہوا میں یہ سارا کا سارا ہمارے پاس process ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جی زنگ لگنا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو corrosion ہوتی ہے basically یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ہمارے پاس metal ہو اور اس کو ہم water کی presence میں oxygen بھی اس کو available ہو یعنی کہ ہمارے پاس air کی presence ہو جس کو ہم کہتے ہیں کہ O2 سے ہم نے represent کیا ہے ٹھیک ہے air میں oxygen چونکہ available ہوتی ہے oxygen O کے symbol سے ہم نے represent کیا ہے water کو H2O کے symbol سے ہم نے represent کیا ہے اس طرح سے hydrogen کے لیے H کا symbol use کیا ہے اور oxygen کے لیے O اور اس طرح سے اگر یہ presence ہو ان تینوں چیزوں کی تو ہمارے پاس وہ جو metal ہوتی ہے وہ corrode ہونا شروع جاتی ہے یعنی کہ اس میں جو ہے وہ breakage start ہو جاتا ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ فود کا شکار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرنا چاہا رہے ہیں aluminium کی اب گھر میں ہم جو اس طرح کے بہت سارے جیسے cooker ہے آپ کا یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے پاس جو pans وغیرہ ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے use کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جتنے بھی parts ہوتے ہیں ان کو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہی ہوں یا جس طرح ہمارے پاس ایک iron کا nail ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح لوہے کا کیل ہوتا ہے اگر ہم اس کو وہ باہر environment میں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی اس کو کچھ اگر water اس کے پاس ہو اور کچھ دیر بعد جو ہے کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگتا ہے بھربری ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے لگتا ہے ہمارے پاس یہ جو ہے اس میں جو ہے break آنے لگتا ہے یا breakage جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں start ہو جاتا ہے تو اب ہمارے پاس جو metal خراب ہونا شروع جاتی ہے اور اس کا جو ہے وہ life lifetime اتنا زیادہ نہیں رہتا تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں corrosion تو aluminium کے ہم بات دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر کہ aluminium کے ساتھ کیا ایسا ہی ہوتا ہے گھر میں ہم برتن use کر رہے ہیں بہت عرصے میں ہم عرصے کے لئے برتن use کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر corrosion easily نہیں ہوتی aluminium کے ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ہمارے پاس پوری کی پوری گاڑی کی باڈی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس car کی جو ساری formation ہوتی ہے وہ بھی insidely ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس aluminium کی mostly جو ہے وہ کیا کی جاتی ہے جی اس سے بنائی جاتی ہے اب دیکھیں اس کا بھی پانی اس کے اوپر گرائے جا رہا ہوتا ہے دھویا جا رہا ہے car کو اس کے علاوہ oxygen بھی ہمارے پاس present ہوتی ہے metal ہمارے پاس ہے تینوں چیزیں available ہوتی ہیں لیکن aluminium کیا کرتا ہے جی aluminium اپنے آس پاس ایک layer جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے چڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی اس کو air کی presence آتی ہے یعنی کہ جیسے ہی ہم یہ aluminium کی metal لے رہے ہیں تو air کی presence میں وہ اپنے آس پاس ساری کی ساری جو ہے وہ ایک layer جو ہے وہ hard قسم کی چڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ covering کسی چیز کی book کو آپ bind کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر cover ایک چڑھا لیتا ہے یا copy کے اوپر ایک cover چڑھا لیتا ہے تو ایک protective اس کے ساتھ یہ جو layer سے بن جاتی ہے یہ جیسے ہی metal کو aluminium کی metal کو ہم air کی presence میں لے کر آتے ہیں جو layer ہمارے اس کے اوپر جو ہے وہ جم جاتی ہے جو بن جاتی ہے hard قسم کی layer میں اس کو کہہ سکتے ہیں tough layer ٹھیک ہے جی بہت ہی hard قسم کی یہ tough layer اس کے اوپر بن جاتی ہے جس کا ہم کیا لکھ سکتے ہیں formula al2 aluminium اس میں دو ہوتے ہیں اور oxygen جو ہے وہ اس کے ساتھ 3 combine کی ہوتے ہیں یہ chemical اس کا formula جو ہے وہ بنتا ہے جو layer ہمارے پاس بن رہی ہوتی یہاں پر اس کے آس پاس یعنی کہ اسی طرح سے جیسے ہی یہ ہمارے پاس برطن بنایا گیا اور اس کو air کی presence میں ہم نے لیا ٹھیک ہے تو oxygen اور aluminium مل کے اس کے اوپر پوری کی پوری ایک covering چڑھا دیں گے جس کی وجہ سے یہ corrosion سے ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اوپر corrosion ہمارے پاس نہیں ہوتی تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے بہت سارے materials کو corrosion سے free کر سکتے ہیں اب اس کے علاوہ اگر ہمیں بات کروں ships وغیرہ کی جو ہمارے پاس mostly رہتے ہی پانی کے اندر ہے ٹھیک ہے ships جو کہ ہمارے پاس جیسے کشتیاں وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس normally اگر ship کی ہم بات کریں جو بہت ہی بڑا ہو تو اس کی body بھی ساری کی ساری جو ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوئے aluminium سے مل کے بنی ہوئے یہ جو ہمارے پاس سارا ہمیں نظر آرہا ہے اس کی جو ہے یہ aluminium سے مل کے بنی ہوئے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر aluminium لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ aluminium ہمیں یاد رہے تو یہ ساری کی ساری اس کی جو body ہے وہ aluminium سے بنی ہوئے اب دیکھا جائے تو ان کے اوپر تو چلیں پانی کی availability بہت کم ہوتی ہے اس compared to this تو یہاں پر پانی کی availability بہت زیادہ ہے oxygen بھی اس کو available ہے environment سے تو پھر اس کی corrosion easily کیوں نہیں ہوتی again ہمارے ذہن میں یہی آئے گا کہ جیسے ہی اس کی body بنائی گئی یعنی کہ اس کو جیسے ہی prepare کیا گیا یہ ship بنایا گیا تو جیسے ہی اس کو ہم کیا لے کر آتے ہیں جی environment لے کر آتے ہیں تو یہ کیا بنا دیتا ہے AL2 کی protective layer اپنے اوپر جو ہے وہ چڑھا لیتا ہے AL2 O3 کی ہمارے پاس tough layer بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایک layer AL2 O3 کی ہمارے پاس اس کی اوپر جم جاتی ہے ٹھیک ہے بن جاتی ہے اور further یا کچھ بھی corrosion کرنے کے لیے جو water اس پہ attack کر رہا ہے oxygen attack کر رہا ہے یا اس پہ ٹوٹ food کا شکار یہ جلدی سے ہمارے پاس یہ metal کا جو ship ہے نہیں ہوگا تو یہ ہے جی ہمارے پاس corrosion of aluminium کہ ہم iron کو اگر metal چونکہ ہمارے پاس ہے iron fe سے اس کو represent کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے product table میں اس طرح سے represent کرتے ہیں اور aluminium کے لیے ہم AL لکھتے ہیں جی پہلا والا اس کے دو alphabet ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو iron کے لیے جس کو ہم ferric بھی بولتے ہیں یا اس کو ہم fe ferrous اور ferric دونوں بولتے ہیں اس کی different ہمارے پاس جو ہے وہ names ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اس کو iron اگر کہیں تو iron کا ہم جو nail لیتے ہیں یا جو ہمارے پاس skill ہوتا ہے وہ ہم use کرتے ہیں جب ہم water اس کے اوپر کوئی droplets گر جائے اور oxygen کی presence ہو تو اس پہ زنگ لگنا شروع جاتا ہے اور break it کا وہ شکار ہو جاتا ہے لیکن aluminium کے پاس کیا ہے جی ایک protective layer بن جاتی ہے جیسے ہی aluminium کا برتن بنایا یہ tin بنا دیا can جو ہم بنا لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس car کی body ہے اسی طرح سے ship کی جو body ہے جیسے ہی بنتی ہے تو ہمارے پاس اس کے اوپر ایک protective layer بن جاتی ہے جس کو ہم AL2O3 layer کہتے ہیں tough سی layer بن جاتی ہے جو کہ مزید پانی کو اندد نہیں جانے دیتی نہیں oxygen اس کے اوپر attack کرتا ہے اور اس کے اوپر corrosion جو ہے وہ ہمارے پاس cause نہیں ہوتی aluminium کے اوپر ٹھیک ہے جی یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ہم بڑی بڑی اپنی ships وغیرہ کو aluminium کا ہی بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جہاز ہوتے ہیں aeroplanز ہوتے ہیں وہ بھی aluminium کے بنایا جاتے ہیں بہت سارے گھر میں استعمال کرنے والے برطن بھی ہم aluminium کے ہی use کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ aluminium ہمارے پاس corrosion سے free ہو جاتا ہے یعنی کہ AL2O3 layer اس کے اوپر tough سی بن جاتی ہے جو اس کو corrosion نہیں کرنے دیتی اور اس طرح سے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہوتی تو یہ ہے جی corrosion of aluminium ہمارے پاس